السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز آپ دیکھ رہے ہیں میرے عقب میں ربینہ اور ربینہ اور رکسانہ ربینہ اور رکسانہ میرے عقب میں موجود ہیں اور انہوں نے لگایا ہے مہندی کا ازٹال کیونکہ چاند رات جو ہے اس پر رش بہت ہوتا ہے خواتین کا مارکٹ اس میں خاص طور پر مہندی کے حوالے سے وہ چاہتی ہیں کہ ہم باہر مارکٹ میں جائے اور شاپنگ کے بعد مہندی جو ہے وہ خاتون کی پرسنلیٹی کی زیند کا ایک اہم ترین جز ہے بھرش کی خیر ہے پبلک تو گزرے کی زائر ہے چاند رات آج بھی ہو سکتی ہے اور کل تو اب جس لی ہونی ہی ہے رخسانہ کیسے ہیں آپ نہیں میرا نام ماریا آپ کا نام فردانہ آپ کیسے ہیں فردانہ فرزانہ آپ کیوں میرے اسبینی گھرے گھسے میں دیکھ رہا ہوں تو بھی بھلا لو لکھو بھلا لیں بھلا لیں بھلا لیں ان کو ساکی بنکر آو ساکر بھائی آجائیں ساکر بھائی مجھے توڑا سا غصے میں لگ رہے ہیں ویل فرزانہ آپ فرزانہ ہی ہیں میں مریم مریم ہے آپ روشانہ ہیں ماریا مریم اینڈ ماریا مریم اینڈ ماریا مجھے بتا نورمل کیسے آپ پولر چلاتی ہوں گی تو رمزان میں آپ نے سوچا کہ ہم اپنا بزنس ادار کے مارکٹ میں لے ہیں جی بلکل کیوں اتنا لالچ کیوں ہے پیسے ہوگا بھائی لالچ تو نہیں ہے شوک ہے ہمیں یہاں پہ آنے کا اور اید کا انکرات کا ساتھ ساتھ اید بھی انجوئے چاندرہ سالون پہ نہیں آتے آتے ہیں پر آج ہم نے بند کر دیا آج بند کر دیا آپ کو بیسے بھی چھوٹی سی ہیں آپ کو بھی سکول لانا چاہیے آپ بزنس کر رہے ہیں نہیں میں بھائی اپنا پولر ہے میرا کیا اور یہاں پہ بھی ہم نے کر رہے ہیں تو آپ نے پولر کا سالون کا کلاسز وغیرہ کوئی کورس وغیرہ کیا ہے جی میرا ڈپلوما ہے ڈپلوما کیا ہے ماشاءاللہ میں ایج تو آپ کی ظاہرت نہیں پوچھوں گا لیکن تو مجھے اینٹ بھی مار سکتی ہیں آپ کے لڑکی سے ایج کیوں پوچھی ایج میں اتنی نہیں ہے میں بھی ینگ ہوں آپ کو نظر میں ہاں ہارڈلی 13 یئرز کی ہیں جی نہیں جی نہیں میں 25 ہوں اچھا چلے زبردست اگر چاندہ رات نہ ہوئی تو ہمارا سٹول جانا بھی پردوش نہیں ہے پردوش ہو جائے گا don't worry میری بہن یہ اتنا پردوش ہو جائے گا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ملنا بیٹھنے پر کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملنا اچھا مجھے یہ بتائیں نورمل روٹین کے حوالے سے جو بزنس آپ کے پاس ہوتا ہے مہنڈی کا یا سالون کا اس کی نسبت چاند رات کو کتنا پیسہ چھاپتی ہیں آپ لوگ ہم لوگ ما شاء اللہ شکر اللہ کہ ہم تقریباً میکسیمم بے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ڈیڑھ اکلا کرو نہیں نہیں 30 یا 40 تھا بس مطلب صرف ایک چاند رات کا ون ڈی بس ون نائٹ یہ تو بھر اچھا خاص ہے نا اچھا خاص ہے بھائی کو کتنی ایدھی دے رہی ہیں آپ کو ہی آپ کو دینی چاہیئے ہمیں ایدھی ایک منٹ ایک منٹ میں لگا مجھے کتنی ایدھی دے رہی ہیں کیا گا آپ نے مہندی لگا رہیں گے لڑکے کو مہندی لگائیں گے بھائی رہید ہوتی ہے اچھا فیصلہ باد سے تو نہیں ہے نہیں ہم لاہور سے ہیں لاہور سے ہیں آپ کو کامن سنس کا ٹیسٹ لے لوں ایک چوٹا سا وہ کون سا پرندہ ہے جو زیادہ تیزی سے اڑتا ہے آپ نہیں ہم پرندہ نہیں اچھا بتا ہے آپ بتا ہے کون سا پرندہ جو زیادہ تیزی سے اڑتا ہے اگر نہیں غلط آپ بتا ہے آئی تنگ بگلاب نہیں نہیں آپ کو اس کا جواب نہیں آتا چلے میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ دو لڑکیاں انٹیلیجنٹ ترین موجود ہیں تو میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا ایک ادت بکرا ہے وہ پانی پیرا نواز شریف کے گھر سے کھانا کھا رہا ہے شہبہ کھانا کھا رہا ہے عمران خان کے گھر سے اب دودھ پہ کس کا حق ہے عمران خان کہتا ہے کس کا حق ہے ہم اس کا حق ہے آدھا تکر سکتے کیسے وہ تو لڑایی ہو جائے گی نہیں لڑائی اگر وہ کسٹمر ڈیل کر لیتی ہے اگر وہ دونوں پیار سے ڈیل کر لیں دونوں کے ساتھ آخ ہوا سکتے آپ اپنی کومن سنس کو ریٹ کتنا کرتی ہے 10 میں یم یم جس میں اپنی کومن سنس کو 9 آپ نے سوال کا جواب دیا کہ آدھا آدھا کر لیں ہاں ہاں چلیں آپ آپ بتا دیں ٹھیک ہے کر لی جیگر بزنس کیا رہا ہاں پہنگے کسٹمر ابھی لیکھیں یہاں کھڑے ہیں نا ہم ابھی ضرور یہاں پر کسٹمر آئیں گے آپ آپ مجھے وہ پہلی کا جواب دیتا ہے کون سے پہلی وہی دودھ والی آہ دنس صاحب جو ہے نا اب جو ہے نا اب جو دور شہباز شریف کا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ امران خان ہی وہ کر لیں تو بہتر ہے دودھ امران خان کو جانا چاہیے آپ اپنی آپ اپنی کومن سنس کو کتنا نمبر دیتی ہیں دس میں سے ایٹ تو دینے بنتے ہیں ایک لڑکی اپنی کومن سنس کو آٹھ نمبر دے رہی ہے دس میں سے ایک لڑکی اپنی کومن سنس کو نو نمبر دے رہی ہے اور سوال میں نے ان لڑکیوں سے یہ پوچھا تھا ایک ادر بکرا ہے وہ کھانا کھاتا ہے نواز شریف کے گھر سے پانی پیتا ہے شباز شریف کے گھر سے دودھ پہ کس کا حق ہے تو میری پیاری بہنوں بکرا دودھ دیتا ہی نہیں ہے